ڈلی کے مکھے منتری اور پولیس کمیشنر کے بیچ ایسے کھلے ٹکراؤں کی نوبت کبھی نہیں آئی مکھے منتری کو لگتا ہے کہ ڈلی پولیس جنتا کو اپنے حال پر چھوڑ کر عیش کر رہی ہے اور پولیس کمیشنر کو لگتا ہے کہ راجدھانی میں سب امن چین ہے لیکن قانون منتری سومنات نے جو دیکھا اسے سن کر تو یہی لگتا ہے کہ ڈلی واقعی بھگوان بھروسے ہی ہے ڈلی کے اندر پولیس کس طرح سے کام کر رہی ہے اس کی کل تین گھٹنائیں سامنے آئی ہیں جس کو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کون ہے ڈلی کا پہرے دار جس پولیس کے بھروسے پبلک کے چنے سی ایم ہے اس پولیس کے کمیشنر کا کہنا ہے کہ رام راج ہے اور کجریوال کہتے ہیں کہ ڈلی پولیس ہے کہاں لیکن کل رات کو دو انسیڈنٹس ہوئے جو ایک طرح سے آنکھیں کھولتے ہیں کہ ڈلی پولیس کس طرح سے کام کر رہی ہے راکھی بلڑا کی آنکھوں دیکھی تو آپ نے دیکھ لی اور سن بھی لی لیکن سومنات بھارتی کے ساتھ مالویین اگر علاقے میں تو اور بھی بھی بھیانک ہٹنا ہوئی ایک مکان میں چل رہی تسکری اور زسم فروشی کے شکایت کئی بار کی تھی علاقے کے لوگوں نے لیکن پولیس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی لوگوں نے منتری سے شکایت کی منتری پولیس کو لے کر موقع پر پہنچے لیکن قدم دال والی پولیس کو کاروائی کی عادت نہیں تھی ہم جس پیٹ سے چل رہے ہیں اس پیٹ سے تو پولیس مادے نہیں چل لیتے ہمارے سے وہ پیچھے پیچھے سلو سلو چل لیتے ہم نے ان کو دوڑ کر پکڑ لیا یہ تو ہدھی ہو گئی منتری نے دوڑ کر پکڑ لیا اور کوتوال کے سامنے بدماش بھاگ گئے بھاگ گئے تو بھاگ گئے منتری نے کہا سامنے گھر ہے وہاں ابھی بھی لوگ ہیں جاؤ اور پوچھو تو سہی کہ کون لوگ ہیں کیا کرتے ہیں تھانے دار نے کہا ہم نہیں پوچھتے سب کچھ ڈلی پولیس کے ستارے جڑے افسروں کے سامنے چل رہا تھا اور سپاہی جیسے سینما دیکھنے آئے تھے منتری موقع پر تھے ایسے چو کو خبر لگی دوڑا دوڑا آیا سلام ٹھوکا اور اپنی پلٹن سے کہا چلو بھائی یہاں سے کوئی کاروائی نہیں ہو دلی پولیس کے دلدار سپاہیوں کو دیکھ لیا منتری نے سب انسپیکٹر کو دیکھ لیا انسپیکٹر کو دیکھ لیا ایسے چو اور ایسی پی تک کو دیکھ لیا کچھ نہیں ہوا تو سوچا ڈی سی پی اور کمیشٹر کو بتایا جائے لیکن یہ کیا پھر ہم نے بڑے دیسپریٹ میں ڈی سی پی کو کال کیا سی پی کو کال کیا کسی نے کسی فون کا جواب نہیں دیا دیر لات کی بات تھی پولیس کے بڑے افسروں کی آرام کی عادت فون اٹھانا شان کے خلاف لگا جنتا کا تو نہیں ہی اٹھاتے منتری کا بھی نہیں اٹھایا اب کیا کرتے منتری اس کے بعد کیا کہنے سننے کو بچتا ہے اب کس کی سنے گی پولیس اور کہاں جائے گی جنتا یہ دو منتری ہیں ڈلی کے اور اگر ان دونوں منتریوں کے ساتھ ڈلی پولیس یہ بیہیوئر کرتی ہے تو ڈلی کی عام جنتا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ وہ سوال ہے جس نے سی ایم اروند کے جنیوال کو کمیشنر کی کنڈی کھٹکانے کے لیے مجبور کر دیا آج ہم یہاں پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ڈیمانڈ نہیں چیتاونی دیتے ہیں ڈلی کے پولیس کمیشنر کو کہ آپ ان سارے ایسے چوز کو سسپنڈ کیجئے اس چیتاونی میں اروند کے جنیوال کی مجبوری صاف چھلک رہی تھی ڈلی پولیس پر اختیار نہ ہونے کی مجبوری اور سی ایم کی ایسی سخت ناراضگی کے بعد چھٹی پنچال اندھرگے کمیشنر کا جواب کیا آتا ہے ڈلی میں سب ٹھیک ٹھیک ہے ڈلی پولیس جو ہے ڈلی کی سرکشہ کرنے کے لیے پوری روپ سے سکشم ہے اور ڈلی کے ہر ناغرے کو میں بروسہ دلانا چاہوں گا کہ ڈلی پولیس آپ کے لیے ہر وہ کاروائی کر رہی ہے جس سے آپ سیف رہیں اگر ڈلی واقعی سرکشت ہاتھوں میں ہے تو ساگرپور میں جلا دی گئی عورت کی شرمناک کہانی کیا ہے اور کیا ہے مالوین اگر میں اے سی پی تک کے افسر کس کاروائی سے بھاگ جانے کا مطلب کمیشنر کیا کہتے منتری کا فون تو انہوں نے بھی اٹھانے کی زہمت نہیں اٹھائی